کراچی میں سڑکے ٹوٹی پوٹی ہے پبلک ٹرانسپورٹ خستہ حال ہے اور ہر علاقے کو کور بھی نہیں کرتی ایسے میں غریب کا واحد سہارا موٹر سائیکل ہی بچتی ہے اور اسی لیے اس کو غریب کی سواری کہا جاتا ہے لیکن کیا مہنگائی کے اس دور میں غریب کی سواری غریب کو دستیاب ہے بھی یا پھر ہر چیز کی طرح یہ بھی غریب سے کو سو دور جا چکی ہے اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں آ چکا ہوں کراچی میں موٹر سائیکلوں کی مارکٹ اکبر روڈ آپ بھی اس سفر میں میرے ساتھ رہیے اور اس سوال کا جواب تلاش کیجئے موٹر سائیکل کا جو یوزر تھا قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے اس کی قوتیں خرید بلکل ختم ہو گئی ہے پہلے میں یہ کہتا تھا کہ یہ موٹر سائیکل غریب عوام کی سواری ہے آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اب یہ غریب عوام کی سواری نہیں رہی یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک طرح سے عوامی نکتے نظر سے یہ لکچری آئٹم میں آگئی ہے سیونٹی میں چائنیز میں چائنیز بائیک آج ایک لاکھ دس ہزار روپے کی ہے تین مہینے پہلے یہی گاڑی ساٹھ سے پینسٹھ ہزار روپے کی تھی اسی طرح سے آپ جیپنیز میں آج ہیں جیپنیز بائیک جس کو ہم کہتے ہیں سیونٹی سیسی دیڑھ لاکھ روپے کی ہے تین مہینے چلے جائے پہلے یہ بائیک ایک لاکھ روپے کی تھی سی سی ٹیڑ لاغ روپے کی Theyì وان دو لاورپے کی بھی ان اسی طرح ایک موٹر سیسی آتی ہے تھی تھیolitی کی تھی ان اسی طرح وان فیفتی سیسی آتی ہے آج وہی موٹر سیسی تین لاک اکہ زار روپے کی تو اتنا زیادہ فرق آ گیا جس سے عال عوام کی قوت خرید ختم ہو شکی ہے ہے ہی نہیں موسیقی